السلام علیکم and welcome back کسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج ہم جا رہے ہیں ترکش مارکیٹ آپ کو پتا گوشت وغیرہ بھی حریدنا تھا اور بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اور جو ابھی چیزیں میں حرید ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر آکے ضرور شیئر کروں گی اچھا جاتے ہوئے میں نے ہسپین سے کہا کہ ہم نہ چلتے جاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی واق بھی ہو جائے گی اور موسم جہاں وہ بھی انجوائے کر لیں چلنا تو ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا لیکن رستے میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ بہن بلکل مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں فریز ہو رہی ہوں اور میرے ہاتھ بھی ایسے ریڈ ہو گئے تھے سچ میں پھر میں رستے میں آپ کو آپ نے دیکھا میں نے بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ بنانے ہی نہیں تھی جو ہاتھ ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا فریز ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ رہنے دو رستے میں تو چلتی ہوں مارکٹ میں چل کے تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں گی تو جیسے ہمیں ہم مارکٹ میں آئے گوشت وغیرہ ہم نے پہلے حریدا اور اس کے بعد ہم نے جو بھی چیزیں حریدی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں نہ کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے ویسے تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے الحمدللہ تو بہت ہی مزے کہ مجھے نا ان لوگوں کا سٹور جو ہاں بہت پسند ہے یہ ہمارے گھر سے ہے کافی دور لیکن پہلے جو بلکل میرے گھر کے پاس ہے میں وہاں سے گوشت وغیرہ ساری چیزیں جو لینی ہوتی تھی وہ لے لیتی تھی لیکن ایک دفعہ ہم نے کسی کام سے اس طرف گئے ہوئے تھے جہاں پہ یہ والا سٹور ہے تو وہاں سے جب میں نے شاپنگ کی تو اس کے بعد سے اب کچھ چھوٹی موٹی چیز لینی ہو تو میں جو میرے پاس سٹور ہے وہاں سے لے لیتی ہوں لیکن اگر جیسے آج میں نے منتھلی زائرہ بہت زیادہ چیزیں لینی تھی گوشت وغیرہ جو ہے چیزیں لینی ہوتی ہیں پھر یہ اسی سٹور پہ جاتی ہوں کیونکہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے یہ بہت بڑا سٹور ہے ابھی نے ایک اور سٹور ہے اس پہ بھی میں جاتی ہوں کبھی کبار لیکن ابھی زیادہ تر اسی پہ جاتی ہوں وہ جو ہیں وہ بہت بڑا ہے ایتھا جب بھی میں سٹور پہ آتی ہوں تو میرے حزبن مجھے کہتے ہیں ایک ایک چیز کا مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ چیز لے لیا تو مجھے کہتے ہیں دنگا لے لگے میں نے کہا نہیں میں تو بھول گئی ہوں تو پھر وہ گئے جا کے دنگا اٹھا کے لائے میں لیسن لے آئی لیکن ادرک مجھے نہ بھول گیا تھا کوئی چیز اگر آپ کو سامنے نظر آجے تو آپ اٹھا لے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمارا کہ مطلب ایک چیز یہ دیکھی ہے وہ دیکھو مطلب جو چیز نہیں لے نہیں اسی کی طرف دیان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیسی ہے تو بعد میں جب میں کاؤنٹر پہ ہم چیزیں رکھنے لگے تو حضبن نے مجھے پوچھنے لگے کہ ساری چیزیں ہوگی ہیں میں نے کہا ہاں کہتے ہیں لیسن ادرک لے لی میں نے کہا لیسن تو لے لی ادرک بھول گی پھر وہ واپس کے جا کے ادرک لے کے آئے تو ایسے میری چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئیں ہمیشہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں کہ مطلب یہ چیز نہیں لی یہ نہیں لی یہاں پہ ہم پھر کھڑے تھے ان کا ویٹ کر رہے تھے ادرک لے 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 گئے تھے اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہوں کیا شاپنگ کی ہے میں نے وہ ساری شاپنگ آپ دیکھیں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھا چھے میں شاپنگ کر کے آئے ہوں ترکیش مارکی تیوان سے تو گوشت جو ہے وہ تو آتے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ سنبال دیا تھا آپ کو پتا ہے ہے تو یہاں پہ سردی لیکن پھر بھی گوشت جیزا ہوتا ہے تو اس لیے پھر حراب ہونے کا تھوڑا سا ڈار ہوتا ہے اس لیے میں نے آتے ساتھ انہوں سے فریز کر دیا تو وہ تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی نارمن میٹ لے کے آئے ہوں کیما لے کے آئے ہوں چکن لے کے آئے ہوں تو یہ سارے چیزیں اور یہ میں لے کے آئے ہوں آپ کو پتا ہے بڑے مزے کے مجھے لگتے ہیں اور جب تاک یہ ان کے پاس سے ہتم نہیں ہو جاتے تو یہ آتے رہیں گے ہمارے گر یہ دو پکٹ لے کے آئے ہوں یہ مجھے بھی بڑے اپساند ہے اور شاویر کا بھی بڑے اپساند آئے ہوں ہم دونوں بیٹھ چاہتے ہیں جب میں تھوڑے سے اسے فلیٹ میں ڈال کے دیتی تو وہ ہتم ہو جائے جب دوبارہ سے آتا ہے میرے پاس کہ ماما یہ ہتم ہو گیا تو وہ ڈال کے دو یہ لے کے آئے ہوں لیسن لیسن آپ کو پتے آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سردی ہے تو ویسے بھی یوز ہوتا ہے لیکن سردی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو میں اس کے دو لے کے آئے ہوں ادرک لے کے آئے ہوں بہت پرش تھی ادرک وہاں پر تو یہ بھی تھوڑی زیادہ میں لے آئی تھی تاکہ ہاری بغیرہ میں آپ کو پتے یوز ہوتی ہے اور یہ میں لے کے آئے ہوں کوٹو ہلال میچ اچھا کوٹو ہلال میچ ہمیشہ میں ان سے ہی لیتی ہوں ایک دفع جب میں سٹارٹ میں یہاں پہ آئی تھی تو میں نے جو دیسی سٹور وہاں سے لی تھی لیکن وہ بہت ہی زیادہ کڑوی تھی تو یہ جو ہے یہ ہوتی ہے سپائز اس میں لیکن بہت زیادہ وہ نہیں ہوتی تو اس لئے میں انہیں سے لے کے آتی ہوں تو یہ اکلے کے آئی ہوں اور مجھے یہ سوئیاں میں نے ان سے کبھی بھی نہیں لی ہمیشہ میں دیسی سٹور سے لے کے آئی ہوں لیکن اس بار میں ان سے لے کے آئی ہوں وہاں پہ مجھے پڑی نظر آگی تو میں نے سوچا لے کے چلتی ہوں تو مزے کی ہوں گی تو یہ میں لے کے آئی ہوں اور میں لے کے آئی ہوں یہ انجیر انجیر آپ کو پتہ ٹھیک ہوتا ہے صحیح کے لیے مجھے نپساندت تو بیسے یہ فریش والا بہت مزے کا ہوتا ہے اور خجور آپ کو پتہ ہے میں لازمی لے کے آتی ہوں میرے گھر میں خجور جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی مجھے بڑی پساند ہے تو چھوٹا پیک میں لے کے آتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ تو نہیں کھائی چاہتی لیکن ایک آج چلتے پھرتے جو ہے وہ میں کھا لیتی ہوں حاصل پر جب آپ کی انرجی لو ہو رہی ہو آپ کو لگے کہ آپ weakness فیل کر رہے ہوں تو اس وقت اگر آپ ایک دو خجور لے لینا تو بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے تو میں یہ خجور جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہمیشہ رکھتی ہوں تو یہ خجور کا پاکٹ لے کے آئے ہوں اور یہ بسکر سے لے کے آئے ہوں یہ تو ہم نے کھول بھی لیے کیونکہ شاویر نے دیکھا تو اس سے چاہیے تھا میں بلکہ آپ کو دکھاتی بھی اندر سے یہ بھی انجیر والا دیکھیں تو یہ ایسے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس ابھی میں نے ٹرائے تو نہیں کیا پتہ نہیں کہ ایسا مزے کا ہوگا لیکن مجھے پتہ مزے کا ہی ہوگا یہ تو یہ لے کے آئے ہوں یہ شاویر کے لیے بھی ہے مطلب شاویر جب وہ کھانا وغیرہ نہ کھائے تھوڑا سنیک کے طور پر مطلب یہ شاویر کے لیے بھی ہو جائے گا اور ہم ہوتھ بھی کھائیں گے یہ صرف شاویر کے لیے نہیں یہ شاویر کے لیے یہ مزے کا لگ رہے تھے کوکو نٹ والے تو اب انہیں پتہ نہیں بولنا کیا ہے خوب خوب مل اچھا یہ مزے کا لگ رہے تھا یہ میں لے کے آئے ہوں ایک پیکٹ شاویر کے لیے اور لے کے آئیں گے یہ روٹیاں یہ تو کو پتہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ ایک ہی پیکٹ ان کے پاس پڑھا ہوا تھا پھر میں نے ایک نا یہ والی پڑھ لے گی یہ دکھاتے ہوں آپ کو یہ والی کیونکہ روٹی ہتم ہو گی تھی کیونکہ راش بھی بہت بناوا تھا تو اس لیے اس لیے شاید ہتم ہو گی پھر میں ایک یہ پاکٹ لے آئی اور ایک دوسرا نان کا ہمو لے کے آئے ہوں اور ترکیش مارکٹ پہ جائیں اور یہ والی ڈرنک نہ آئے ہمارے گار یہ نہیں ہو سکتا یہ میرے حسمن کو بہت فساند ہے تو یہ آتے آتے میں سوچ رہی تھی کہ حسمن نے اٹھایا کوئی نہیں تو میں نے کہا آپ نے یہ نہیں لیا کہتے ہیں ہاں میں سوچ رہا تھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے میں نے کہا اچھا میں اٹھا لیتی سے پھر میں یہ لے کے آئی اور یہ سبز مرچ آپ کو پتا تھوڑی جو کڑوی والی ہوتی ہے یہ وہ والی ہے کیونکہ یہاں پہ ہر قسم کی مرچ ہوتی ہے مطبع شرف ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے کم کڑوی تھوڑی زیادہ کڑوی یہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو میں یہ لے کے آتی ہوں تھوڑی سی اتنی کہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق جانبہ اچھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ اب بالکل لکھانے ہی نہ ہو ایسی نہیں یہ دنیا کے دوپ میں لے کے آئی ہوں کیونکہ دنیا ویسے تھا لیکن وہاں پہ میں گئی تھی تو پھر میں نے سوچا لے چلتی ہوں تو اگلا بھی فریز کیا یہ بھی میں فریز کر دوں گی یا شاید یہ دوسری طرح ملتے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں تو اس لگ میں لے لگ 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 ابھی میں اپنی و programm کھرتی ہوں آپ میں بہت سا یاد رکھی گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ گا میں آپ سے ملتی ہوں کال ایک نئے vlog میں اللہ حافظ